بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو کر رہے ہیں آپ کو یہ ادراک کرانے کے لیے یہ شہور دینے کے لیے کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا ایمپلیمنٹیشن اور کس طرح پاکستان ٹیکنالوجی کو ایڈیپٹ کرتا ہے اور کس لیول پر کھڑا ہوا ہے یہ بھی ایک رخ ہے چیزوں کو دیکھنے کا پاکستانی اعتبار سے جناب ہوتا یہ رہا ہے کہ پچھلے آپ دس سے پندرہ سال میں دیکھیں تو اگر آپ ٹرینڈ انیلیسز کریں تو جتنے بھی ڈیولیپ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ٹیکنالوجی آتی ہے لیٹس فرس کریں وہ ٹچ سکرین موبائلز ہو انڈرویڈ یا ٹیبز ہو یا آئی فون آئی پیٹ کی ٹیکنالوجی ہو یا لیپ ٹاپ سے آئی پیٹ پر شفٹ ہونا ہو یا ڈیکس ٹاپ کمپیٹر سے لیپ ٹاپ پر شفٹ ہونا ہو یا گاڑیوں کی نئی ٹیکنالوجی ہو یا دوسری گیجٹ کی نئی ٹیکنالوجی ہو ہوتا یہ رہا ہے دنیا کے اندر کہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ لیٹس ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں وہ کومن ہوتی ہے ان کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور جب اگلی ٹیکنالوجی اس سے بہتر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے پرانی ٹیکنالوجی obsolete ہو جاتی ہے تو اس کو وہ ڈم کر دیتے ہیں تھرڈ ورل کنٹریز میں یہ غریب ممالک کے اندر اگر آپ انٹرنیشنلی ٹیکنالوجی کا جو ٹرینڈ ہے بہیویئر اس کو سٹیڈی کریں تو جتنے بھی غریب ممالک ہیں وہ ڈمپنگ زون کہلاتے ہیں ایسے ڈیولپ کنٹریز کے لیے جہاں ٹیکنالوجی نئی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ گاڑیاں ہو چاہے وہ کمپیوٹر ہو چاہے وہ موبائل فونز ہو چاہے وہ اگریکلٹر ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ ہاؤس ہولڈ ریلیٹڈ گیجٹس ہو تو آپ اگر گوھر کریں پاکستان میں بھی کیا ہوتا آ رہا ہے جیسی ڈیکسٹوپ کمپیوٹر obsolete ہوئے ڈیولپ کنٹریز میں امریکہ یورپ کے اندر ویسٹ کے اندر تو ایک ٹائم تھا کہ پاکستان میں سستے برینڈڈ کمپیوٹرز یوزڈ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے تھے اور پانچ پانچ دست ہزار روپے میں بھکنا شروع ہو گئے دیکسٹوپ پی سی اور پھر جب ویسٹ میں ٹیکنالوجی نے ایک اور شفٹ کیا وہاں لیپ ٹوپ کی جگہ ٹچ پیڈ یا آئی پیڈ یا ٹچ سکرین یوز ہونے لگے زیادہ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سستے لیپ ٹوپ دستیاب ہو گئے یوز ری کنڈیشن لیپ ٹوپ تھے وہاں پہ سستے سستے آنے لگے پینٹیم ون یا کور آئی تھری کے کور آئی فائف کے ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں یہی چیز پاکستان میں گاڑیوں کے ساتھ ہوئی کہ جو یوزڈ اور ڈیپریشیٹڈ استعمال شدہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں جو جیپنیز سٹینڈرڈ کے مطابق ختم ہو چکی ہوتی ہیں وہ گاڑیاں جو وہ سکرپ یارڈ میں لے جا کے کھڑی کرتے تھے وہ گاڑیاں ہم وہاں سے اٹھا کے ہمارے لوگ اور امپورٹ کر کے ادھر بیچ رہے ہیں اور ہم بڑے خوشی خوشی چلا رہے ہیں وہ جیپنیز گاڑیاں ہیں اور جیپنیز ٹیکنالوجی ہیں بیسیکلی وہ ان کی ڈم کیوی گاڑیز تھے اسی طرح آپ جتنی ٹیکنالوجیز دیکھ لیں موبائل فون میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یوز موبائل فون کٹ کٹ کی شکل میں جس کو ہم کٹ کہتے ہیں وہ امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے یہاں کیری کر کے یا کسی بھی ذریعے امپورٹ کر کے منگائے جا رہے تھے اور وہ یوز ہو رہے تھے تو یہ تینوں ٹرینڈ سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی اورڈ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈم کر دی جاتی ہے ان کی اتریوی یوز کیوی چیزیں ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہی کپڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے یہی آپ جتنے بھی اتوار بزار چلے جائیں وہاں پہ ہم یہ کہہ کے کہ باہر کی امپورٹڈ چیز اوریجنل مل لے گی وہ مال آئے وہ ہوتا ہے تو وہ کہاں سے مال آئے وہ ہوتا ہے وہ سارا سارا ڈم کیاوا مال ہوتا ہے جو بلک کونٹیٹی میں وہاں سے کنٹینر کے کنٹینر لوگ اٹھاتے ہیں اور یہاں علاقے اس کو ڈم کر دینا اس میں کچھ ایک کم چلی بھی آ جاتی ہیں چیزیں کچھ زیادہ چلی بھی آ جاتی ہیں کچھ نئی جیسی آ جاتی ہیں لیکن وہ آ کیا رہا ہے مال سارا یہی آ رہا ہے یہی کپڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی جوتوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایون سگریٹس جو کہ صحت کے لیے مظہر ہے لیکن سگریٹس بھی جو امپورٹڈ سگریٹس یہاں آتی ہیں وہ ساری وہاں کی جو شیلف لائف پوری کر چکی ہوتی ہیں ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں وہ وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں سستے پیسوں میں ری پیک کی جاتی ہیں ان کے ایکسپائری ڈیٹ اٹھائی جاتی ہیں اور وہ سمگل ہو کے یا کسی بھی طرح امپورٹ کر کے ادھر ڈم کی جاتی ہیں تو صرف پاکستان میں نہیں جتنے بھی بنگلہ دیش ہو گیا اگوانستان ہو گیا اور ایفریکن ممالک ہو گئے یہاں ساری دنیا سے ڈیولپ کنٹریز سے ٹیکنالوجیز اور یوز کیوی چیزیں ڈم کی جاتی ہیں ایون سو کہ ہماری جو پاکستان کی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں وہ بھی پرانی ڈائیاں یا پرانے موڈلز ہیں وہ یہاں پہ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں جبکہ وہاں پہ دنیا دنیا بھر میں ڈیولپ کنٹریز میں نئے موڈلز انٹڈیوز ہو چکے ہوتے ہیں اب کو کیا رہا ہے مثال کے طور پر گاڑیوں کو لے لیں کہ دنیا جہاں میں پچھلے دس سال سے ہائیبرٹ گاڑیوں کا بڑا دور ہے جیپین میں اور ویسٹ میں تو جب ہائیبرٹ گاڑیاں ہوا لانچ ہوئیں تو یہاں پہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں چلا رہے تھے دس سال میں جب وہ ٹیکنالوجی افسلیٹ ہو گئی ہائیبرٹ کی وہاں پہ اب وہاں پہ فولی الیکٹرک کارز کا دور شروع ہو چکا ہے افسلیٹ ہو جائے گی پرانی ہو جائے گی تو یہاں پہ وہ ڈمپ ہونا چروع ہو جائیں گے تو یہ ہمارا شیور آیا ہے یہ کسی قوم کے لیے بہیسیت بہت ہی فخر کی بات تو نہیں ہے بہت ہی آنر کی بات تو نہیں ہے اگر ہم ایک طریقے سے دیکھا جائیں تو دنیا کو اگر ہم ایک کہہ لیجئے محلہ سمجھیں یا کوئی ایک ارگنائزیشن سمجھیں تو اس محلہ یا اس ارگنائزیشن کی کچھرا دان ہم تھرڈ ممالک کنٹریز ہیں اور یہ ابھی سے نہیں پچاس سو سال سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ہی اپنے شعور اپنی قوم کو اس میار پہ نہیں لے کے آئے ہم نے ہی اپنی ترقیت نہیں نہیں کی چاہے وہ علمی دور پہ ہو چاہے وہ عدبی دور پہ ہو چاہے وہ عیضہ بحیثیت قوم ہو تب ہی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جن لوگ کو یہ حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں تو وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں مس یوز کر رہے ہیں ہمیں ابیوز کر رہے ہیں سارے وہ ٹیکنالوجی وہ سارے کام ہم سے کرا رہا ہے جسے جو مذہر سہت ہیں جن سے تباہ ہوتا ہے انسان اور ساری اچھے چیزیں اور اچھے ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو بھائی ہم نے کیوں بحیثیت قوم اپنے آپ کو اتنا بلند نہیں کیا ہمارے یہاں پہ کیوں ٹیکنالوجی ریولیپمنٹ نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ کیوں علم میں اتنا آگے نہیں ہیں جب نہیں ہیں تو پھر ہم زیادہ بات ہے ان کے ان کے مرونے منت ہیں کہ جو وہ ٹیکنالوجی دیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے ہم نے ایٹم ممتو بنا لیا ہم یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے ٹیکنالوجی پر کام کر سکتے ہیں ہم صلاحیت رکھتے ہیں لیکن بحیثیت قوم ہم اورگنائزڈ ہو کے آگے نہیں بڑھ رہے تو امید ہے ہماری اس انیلیسس سے قوم کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن ملیں گے اور قوم جو ہے وہ غور و فکر کرے گی اور ہم بحیثیت قوم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اپنا اپنا رول پلے کریں گے آپ جس فیلڈ میں ہیں جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے جس سکول آف تھوٹ سے تعلق ہے اس میں رہتے ہوئے اچھائی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان بھی آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی کے اندر انشاءاللہ گروہ کرے گا اور ہمیں پوری امید ہے ہماری قوم باشاور قوم بن کے سامنے آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اللہ آپ کا حام و ناصر ہو اسلام علیکم